راج کرمچاری سیونک پریشت اتر پردیش دوارہ گروہار کو راج کی ادان میں ایک بیٹھک کا ایوجن کیا گیا جہاں پر پرانتی آواہن پر چھے اگس کو زیلا مکھیالے پر چیتاؤنی ویشال دھرنا پردشن ایمان ستہ ایس اگس کو زیلا مکھیالے پر مشال جلوس لے کر سب ہی راج کرمچاریوں کے ساتھ تیاری بیٹھک ہوئی اس موقع پر راج کرمچاری سیونک پریشت کے مہامنٹری اشونی کمار شیروازتوں نے بتایا کہ پرانی پینشن بہالی سہید پردیش سرکار سے پور سہمتی بنی 11 ستری مانگوں کو لے کر پردیش کے سب ہی راج کرمچاری 6 اگس کو جنپت کے سب ہی مکھیالے پر چیتاؤنی ویشال دھرنا پردشن کریں گے جیدی سرکار نے ہماری مانگیں نہیں مانی تو ستہ ایس اگس کو زیلا مکھیالے سے مشال جلوس نکال کر سب ہی کرمچاری سڑک پر اتر کر اتر پردیش سرکار سے آر پار کی لڑائی کو تیار ہیں اس موقع پر گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے راج کرمچاری سہید پرشت کے مہامنطری اشویر انکمار شیروازتو نے کہا ساتھی اوپنڈ رہا ہے آج لوگوں سے کہا جاتا ہے بپنی چوبیس سال کی سبھی سے ساتھی اور ہم نے یہ بھاگ کے اندر ایک کے وقت پورا منطری کا کاربار دیکھ رہے تھے ابھی ہم کو اکیتی ہے اب جنہوں سے ملاقات نہیں کرتے ہیں گیئے تو ملاقات نہیں ہو پائی یہ آدمی کو بھر دے میں دو جو جو دیاری بات کرتے بیٹھت کراتا ہے یہ ساتھ ادھیکاری بھی اس کاریاں لے کردے ادھیکاری بھی اس کاریاں لے کردے منطری جیے میری تنگ نظر ہے اشوالی کمار شیروازتو چاہے منطری ہو چاہے انخلاب جندہ بات جندہ بات کرمچاری ہیتا جندہ بات ہم اپنی سبھوں میں اسی جنہیں کیسے بھیٹا لائیں اور جو ہمارے سنگٹن کے لوگوں جمت بھیٹ ہو گیا ہے بڑے سن کی بات کر رہے ہیں دوسر کو جوڑنے کی پوشش کیا رہے ساتھیوں اس لیے جب تک ہم جوڑ کے نیچے لیں گے کہ ہم متحد ہو جو زمانے پر چھا گئے اور بکھرے تو پہروں کی فکر میں آگے ہم متحد رہے ایک رہے ساتھیوں اور ہمیشہ سچائی کے دعوت کو دھانے رہے ہیں اشوالی کمار شیروازتو جلہ منطری راج کرمچاری سنگٹ پرسط ہماری بیٹھک ایک یارہ سوٹری مانگ پتر ہے جس میں پرانی پنسن بہالی گیسلس چکسہ بیتن بیسنگتی اے سی پی میں سمانتا اور گریڈ بیتن مک کی بیسنگتا کے لیے ہماری بیٹھک کی گئی ہے پرانتی نیتریت کا آہون ہے جس کے نردیش پہ چھے اگست کو جلہ جنپد مکھیالیوں پہ ہم لوگ دھرنا دیں گے اور ستائیس اگست کو اگر سرکار نہیں چیتی ہے تو مسال جلوس نکالا جائے گا اور اس کے بعد بھی سرکار کے کان پہ جو نہیں رینگتا ہے تو نشی طور پہ ہم ہڑتال پہ جائیں گے